جو سٹوڈنٹس ہیومن ایکالوجی کی ہم بات کریں گے آج کے ماجیول میں اس سے پہلے بھی ہم نے جانا کہ کس طرح سے جو اربن سیٹنگ ہے اور اربن ایٹماسفیر ہے اربن انوائرمنٹ ہے وہ ہیومن بیہیور کو کیسے شیپ کرتا ہے تو اربن سیٹنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ جس طرح کا انوائرمنٹ ہوگا اسی طرح سے ہیومن بیہیور جو ہے وہ شیپ ہوگا اور ہیومن ایکالوجی جو ہے which is defined as humans adjustment with the environment کہ کس طرح سے ہیومن بیئنگ جو ہیں وہ اپنے اپنے محول میں adjust کرتے ہیں تو ایکالوجی کو اگر ہم دیکھیں انوائرمنٹل پرسپیکٹیو کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں different processes ہیں جو اس کو expedite کرتے ہیں یا اس کو deteriorate کرتے ہیں انوائرمنٹ کو اس میں جو processes of environmental change ہیں ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ changes in urban biodiversity یعنی overall جو urban setting کے اندر living اور non-living things جو ہیں ان میں جیسے جیسے change آئے گی اسی طرح سے اس locality کے محول میں بھی change آئے گی اس میں جو ہے فرض کریں جو natural atmosphere ہے جیسے جیسے شہر میں ترقی ہوگی اسی طرح سے وہ جو شہر کی beauty ہے جو natural ایک landscape ہے اس کو وہ change ہوتا جائے گا اور اس کی change کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کے atmosphere بھی different ہوگا اور پھر ان کے جو nature of relationship ہیں وہ بھی change ہوں گے ایک اور important جو ہے factor اس میں جس سے ecology change ہوگی وہ climate کا ہے کہ climate فرض کریں کسی area میں گرمی ہے سردی ہے یا متدل قسم کا موسم ہے تو اس کا اثر ultimately وہاں کے رہنے والوں پہ ہوگا اس لئے ہم کہتے ہیں کہ cities are drivers of climate change یعنی ہم اگر فرض کریں جیسے آج کے دور میں ہم دیکھیں تو جو industrialization کا ایک element ہے جو transportation کا element ہے اس کی وجہ سے اکثر شہروں میں pollution کا rate جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے مثلا لاہور میں ہم smoke کے حوالے سے اکثر سنتے رہتے ہیں کبھی جو ہے لاہور internationally دوسرے تیسری نمبر پہ آتا ہے pollution کے لحاظ سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو city setting ہے that is going to determine the environment of that particular city کہ اگر ہم ایک ہمارا جو lifestyle ہے وہ اس طرح کا ہوگا کہ environment کو ہم maintain رکھ سکیں گے تو پھر environment بہتر رہے گا لیکن اگر ہمارا lifestyle اس طرح کا ہوگا کہ ہم فرض کریں industrialization پہ focus کر رہے ہیں ہم factories کا جو wastage ہے اس پہ ہم focus نہیں کر رہے ہیں ہم severage کے معاملات کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو ultimately ہمارے اس طرح کے lifestyle سے environment اور محولیات کے problems جو ہیں وہ create ہوں گے human demography جو ہے جیسے human population ہے that is also an important factor کہ اس کی وجہ سے جو ہے demographic changes exert influence on the anthroposphere یعنی overall جو ایک anthroposphere وہ کہلیں کہ ایک sphere ہے human life کا جس کے اندر different environmental changes جو ہیں they take place اور اس میں human behavior ultimately جیسے میں نے کہا کہ اگر ہمارا lifestyle ایسا ہے کہ ہم ایک اچھے severage system کے لیے ہم conscious ہیں تو ہم اس کو maintain کریں گے لیکن اگر ہماری culture ایسی ہے lifestyle ایسا ہے کہ ہم severage کو اس کی پرواہ کیے بغیر چیزیں یہ دور دور پھینکیں گے تو اس میں مسائل ہوں گے similarly اگر plant طریقے سے industrial waste کو جو ہے وہ dispose of کیا جائے گا تو اس کے اثرات جو ہیں وہ human life پہ ایک bitter محولیاتی اثرات اس طرح سے پیدا نہیں ہوں گے لیکن اگر اس کو ایک ill plant طریقے سے اور اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے چھوڑا جائے گا تو ultimately اس behavior کی وجہ سے محولیات مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوں گے جتنی population dense ہوگی جتنی population جو ہے وہ congested ہوگی اتنے ہی محولیاتی مسائل جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے economic factor is also an important factor کیونکہ economic factor جو ہے کسی بھی شہر کا اس کے رہنے والوں کی lifestyle کو depict کرتا ہے لوگ اگر جو ہے غریب ہیں تو definitely ان کا lifestyle جو ہے وہ اس طرح کا ہوگا کہ وہ بہت maintain نہیں رکھ سکیں گے اپنے atmosphere کو اس کے حوالے سے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ slum areas میں یا ان localities میں کہ جہاں پہ زیادہ غریب لوگ رہتے ہیں تو وہاں پہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ محولیاتی problems جو ہیں environmental pollution کے یا sieverage کے یا water contamination کے تو اس طرح کے issues جو وہاں پہ زیادہ ہوتے ہیں بنسبت ان localities کے جہاں پہ well off لوگ رہتے ہیں تو جیسے جیسے لوگوں کا lifestyle جو ہے وہ بہتر ہوگا اس سے economic factor سے ان کے اگر income level بہتر ہوتا جائے گا تو ان کا lifestyle بہتر ہوگا اور ultimately جو environmental problems ہیں وہ بھی کم ہوتے جائیں گے تو اس طرح سے ایک sort of urban bias ہے کہ urbanism جو ہے جو nature of urbanism ہے کہ کس طرح کا lifestyle ہے کسی بھی area کے رہنے والے لوگوں کا وہ ultimately determine کرتا ہے کہ وہاں پہ محولیاتی problems جو ہیں وہ کس nature کے ہیں تو اس میں ultimately جو different urban sociologist ہیں انہوں نے شہر کو تین ایک spheres میں یا ایک levels میں اور scales میں تقسیم کیا ہے جس میں micro scale ہے وہ area ہے جہاں پہ جو ہمارا neighborhood کا ہے جن کے ساتھ ہمارے زیادہ frequency of interaction ہوتی ہے ملنا جلنا رہتا ہے اور دوسرا جو ایک level ہے وہ that is urban features having combination of different land use کہ ہم different localities جو ہیں اس میں لوگ رہتے ہیں اپنے اس urban neighborhood سے باہر جو ایک circle بنتا ہے ہمارے relationship کا اس کو ہم میزو scale کی اس کے حوالے سے پہچانتے ہیں جو next ہے وہ macro یعنی overall ایک city level کے اوپر اگر ہماری جیسے recognition ہوتی ہے تو پھر اس level پہ جو ایک city culture وجود میں آتی ہے ایک urban culture جو وجود میں آتی ہے اس context میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ زیادہ macro level پہ لوگوں کے relationship کو shape کرتا ہے تو یہ سارے جو factors ہیں یہ ساری جو layers ہیں relationship کی ultimately یہ human behavior کو reflect کرتی ہیں اور human behavior کی وجہ سے atmosphere یا environmental یا problems پیدا ہوتے ہیں یا problems کم ہوتے ہیں تو اس طرح سے urban locations جو ہیں they can be ecological abundant due to the specific characteristic of each subsystem and their densities یعنی ہر جو level ہے ہر جو scale ہے city کا اس کا ایک اپنا subsystem ہے اور اس subsystem کی وجہ سے overall شہر کے جو اثرات ہیں city life کے جو behavioral patterns ہیں وہ constitute ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے lifestyle بنتا ہے اور وہ ultimately determine کرتا ہے environmental aspect کو تو اس میں جو power اور wealth ہے یہ بھی basically کس طرح کا political structure ہے کس طرح کا social structure ہے کس طرح کی management ہے municipal management ہے یہ سارے factor ultimately determine کرتے ہیں کہ کیسے ایک شہر کی جو economic اور environmental جو condition ہے وہ آپس میں اس کا relationship ہے اور کس طرح سے mahal جو ہے وہ human behavior کے ساتھ related ہے کیونکہ جیسے جیسے لوگوں کا lifestyle بہتر ہوگا ان کا income level بڑھے گا اور income level بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ ان میں ایک بہتر lifestyle کی طرف لوگ گامزن ہوں گے اور بہتر lifestyle میں environment کا بہتر ہونا بھی ایک important element ہے موسیقی موسیقی